اور آیات بینات کی داداں دو سو اٹھتر ہیں رات ہم نے سورہ انبیاء کے چار رکو تلاوت کر لیے تھے تین رکو آئیس کے تلاوت ہوئے وہ مکی آیات اس کے بعد سورہ حج شروع ہوئی اور یہ آپ کو میں نے ایک آپ حفظ کر کیونکہ اس چیز کو ماشاء اللہ کہ یا ایوہ اللذین آمنو جہاں آئے گا وہ سورت ہوگی مدنی تو الحج سورت میں چونکہ یا ایوہ اللذین آمنو آیا ہے یہ مدنی سورت ہے اس کے بعد اٹھار ماں پارا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر مکی سورت المومنون اس کے ساتھ رکو ہے اور آخر میں ہم نے دو رکو تلاوت ابھی کیے ہیں سورہ نور پہ اور سورہ نور بھی مدنی سورت ہے تو کوئی آج کی ساری آیات جو ہیں وہ دو سو اٹھتر ہیں اور رکوات کی تعداد ہی کیس ہیں حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس دور میں تشریف لاتے ہیں گت پرستی زوروں پہ تھی صرف گتوں کی ہی پوجہ نہیں کی جاتی تھی اس وقت کا ظالم نمرود وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا اور خدای دعوہ اس نے بھی کیا ہوا تھا اپنے نام کے بت بنا کے اپنے مختلف صوبوں میں اور مختلف ممالک میں اس نے وہ رکھے ہوئے تھے جو مجھے یہاں آ کے سجدہ نہیں کر سکتا وہ وہی میرے بت کو ہی سجدہ کر لے تو پوری دنیا کے اندر چار بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر سلطنت کی ہے مسلمانوں میں حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر الظلکر نئے ہیں اور کافروں کے اندر ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے انہوں نے تقریبا پوری دنیا میں بادشاہی کی ہے تو نمرود کتنا بڑا جابر اور ظالم کہ اس نے بھی بعد میں فیرون کی طرح جس طرح اس نے بچے زیبا کرا دیتا تھا اس نے بھی اسی طرح ایک درونہ خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے معبرین نے دی کہ تیری سلطنت میں لڑکا ہوگا جو تیرا تخت تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا اللہ کریم پھر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دیکھاتا ہے یفعلو ان اللہ یفعلو ما یشا وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے وہاں بڑوں بڑوں کی تدبیریں اس سب قسم خاک مل جاتی ہیں پدائش کی گھڑیا پہنچی آپ کی امی حضور ایک غار میں دوسری فلے جاتی ہیں بابل کا شہر آج بھی بابل کا قلعہ موجود ہے یہ ارام کے اندر ہے آپ کی پدائش اس علاقے میں ہوئی ہے اور وسال مبارک آپ کا الخلیل حبرون میں قریب ہے جو مسجد اکسا کے گھڑا وہاں بمزارِ مقدس آج بھی مرجعِ خلائقہ ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اور پورے بلک خاندان کے وہاں قبریں جو ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں حضرت عساق علیہ السلام حضرت مائی سارہ اور حضرت مائی رفقہ یہ عساق علیہ السلام کی بیوی ہیں یعقوب علیہ السلام کی والتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام اللائقہ ہے ان کے یہ مزار اور یوسف علیہ السلام یہ ساتوں مزار ایک ہی احادت اور تیخانے میں ہیں اوپر حصہ مسجد کا ہے جو مسلمانوں کے کنڈرول میں ہے اور اس کے پیچھے یہودیوں کا کنڈرول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت مائلائکہ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ تین مزارات پہ ان کا کنڈرول ہے چار پہ مسلمانوں کا ہے اور سارے تیخانے میں ہیں مسلمانوں کی طرح مسجد ہے اور مسجد کی اندر تعویز بنے ہوئے ہیں کنڈ آدم سے بھی اونچے اتنے اتنے اونچے تعویز مسجد کے اندر اس طرف حضرت مائلائکہ کا یہ میراب سمجھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ حضرت عساق علیہ السلام کا ہے اور مسجد کی حد جہاں ختم ہو رہی ہے اس دیوار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہے اور وہاں پھر اسی سنت جو ہے حضرت مائی سارا کا مزار ہے اور جو درمیان میں انہوں نے حد بندی کر لی یہودیوں نے اور بڑے بڑے سخت قسم کے انہوں نے تختے لگا دیئے دروازے لگا دیئے بند کر دیئے ہیں اس سنتو وقت کی مزارات لیکن سارے مزارات ہیں تیہ خانے میں نیچے میں اوپر صرف باہد تعویز بنے ہوئے ہیں اوپر کبریں بنے ہوئے ہیں حضور سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ایک نیزہ مبارک بھی ساتھ آپ کے مزار کے تعویز کے ساتھ ہم نے خلا کیا جو قد آدم سے بھی ہم اتنا ہاتھ کھڑے ہو کے بھی ہنچا کرے تو اس سے بھی وہ نیزہ ہنچا ہے اندازہ لگا ہے کہ کتنا قد مبارک ہونکا ہوگا فیر ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابو الانبیاء ہیں اور اس سے اوپر میں پہلے بھی ایک بار عرض کرتے کہا ہوں مشہور مشہور انبیاء اکرام علیہ السلام آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام بس یہ مشہور مشہور انبیاء اکرام آپ سے پہلے وہ گزریں ہیں ورنہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور انہی کے نسل ہے جو ساری کی ساری ایدھر اینڈ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا بنی اسرائیل میں اور بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہو جاتا ہے نبوت کا ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابو الانبیاء ہے جد الانبیاء ہیں آپ کی پدائش ایک غار کے اندر ہے آج بھی وہ غار بھی موجود ہے اللہ جانے جب شکر میں زیارت کی ہے سن ایٹی ایٹ میں اس وقت وہ غار موجود تھی بعد میں کتنے انقلابات آئے ہیں وہاں اب اللہ جانے کیا حالت ہے آپ کی والدہ مائدہ نے جنم دیا ابراہیم خلیل اللہ کو اس غار میں اور اوپر پتھر رکھ کے اس کے موں پہ آپ واپس شہر میں آ جاتی ہیں پھر جب رات کا وقت آگے پیچھے بچ بچا کے لوگوں کی نظروں سے اس جنگل میں اس بھی ابان میں تشریف لے جاتی ہیں پھر ان کو دودھ بلاتی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اللہ کریم کی شان کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن میں ہفتے کے برابر بڑھ رہے ہیں ایک مہینے میں گویا سال کے برابر ہو گئے ہیں بہت تھوڑا وقت لگا کہ آپ سن شعور کو آپ پہنچیں آپ اس غار سے باہر تشریف لائیں اللہ کریم میں اشارت فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ مَاللَّوْتُ وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ہم نے اسی طرح دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہیاں زمینوں کی بھی اور آسمانوں کی بھی بادشاہیاں دکھا دیں کہ ہوں دکھائیں وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ میرا پیغمبر آگے بڑے بڑے مراحل سے اس نے گزرنا ہے یہ سارا کچھ دکھا دیں ان کو کہ آنے والے وقتوں میں یہ کچھ ہوگا اور آپ کامل یقین کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے چلے جانا میں تیرے ساتھ ہوں ابراہیم علیہ السلام شہر میں آ پہنچے شہر میں شام کا وقت ہے ایک ستارہ آپ کی جو مغرب کی طرف یہ غروب نہیں ہوا اور لوگوں میں پتہ چلا کہ یہاں ستارہ پرست بھی ہے چاند پرست بھی ہے سورج پرست بھی ہے اور اُتوں کے پجاری بھی ہے نمرود کے پجاری بھی ہے اتنا گناؤنا سا یہ سارا بحول ہے پھر وہ جابر بھی ہے ظالم بھی ہے سارا کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے ساری قوم اس نے گویا غلام بنا کے رکھے ہیں اب اللہ کا پیغمبر جب بھی جس قوم کی طرف تشریف لاتا ہے وہ قوم کی ازادی کے لیے بھی ساتھ آتا ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا جو بھی نبی آیا ہے اس نے ساتھ حکومت بھی کی ہے اور حکومت کا بھی اعلان کیا ہے جتنے دو اسلام میں آئے ان کے آپ حکم آن بھی ہیں اور اگلا نبی تشریف لے جاتا اس کا جو خلیفہ بنتا وہ بھی نبی ہوتا ہے اس طرح وہ سلسلہ چلتا چلایا جیسے آپ نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے بارے میں سن رکھا ہے پھر آگے یوشہ بن نون ہیں پھر ازرائیل یوشہ بن نون سے پھر آگے سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اوپر ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام افراہیم علیہ السلام نبی نیامین علیہ السلام افراہیم علیہ السلام آگے یوشہ بن نون اور پھر آگے سلسلہ اس طرح پہوڑا سلسلہ چلتا ہے یہ اپنے اپنے وقت کے حاکم بھی تھے یہ نہیں کہ خالی نفر نماز ہیں اور صرف مذہب اور سیدھا سیدھا یہ سکھانے آتے تھے وہ قوموں کو ازادی ہی دے لیا آتے تھے نبی غلام کا تو اپنا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا الناس وعلا دین ملوک ہیں لوگ اپنے بانشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں ان جابروں ظالموں کے اس پنجہ شیخنجہ سے نکالنے کے لیے اللہ کا پاک پہ حمبت شریف لاتا اور ایک وحدہو لا شریف کا ڈنکے کو چونڈ مر جا کر کے بھرے درمان کا ہے فیرون کا ہو یا نمرود کا ہو یا شدان کا ہو یا یزید کا ہو اللہ والے حق کی عباد کو بلند کر کے دکھاتے ہیں خیر حضرت اسماعیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا شام کو ایک سکارہ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے یہ جو چھپ جانے والے ہوتے ہیں نا وہ ملے رب نہیں ہو سکتے اور نہ میں ان کو چاہتا ہوں نہ ان سے کوئی پیار کرتا ہوں اس کے بعد چاند نکلا چاند کو آپ نے دیکھا اچھا اس کو بھی رب کہتے ہیں چاند بھی اپنے وقت پہ جا کے غروب ہو گیا فرمانے لگے اگر میرا اللہ کریم مجھے ہدایت نہ دیتا لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأْكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الدَّالْنِينَ اگر میرا رب کریم مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اسی طرح ان گمراہ قوم میں سے ہو جاتا ہوں لہذا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد سورج نکلتا ہے فَلَمَّارَ اَشْشَمْسَ بَعْزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اَكْبَرَ اچھا یہ تو ان سے بھی بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان رب جتنے ہیں ان سے بھی یہ بڑا رب ہے جب وہ سورج بھی اگر دن غروب ہو گیا آپ نے برات کا اعلان کر دیا قوم سنو میرا ان میں سے کسی سے بھی کوئی خدایی دفعہ سے تعلق نہیں ہے یہ خدا ہیں کسی معنی میں آپ ان کی پوجہ کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں میں ان شرک والوں سے بیزار ہوں شرک سے بیزار ہوں اِنِّي وَجَّهَتْ وَجِعَلِ لَّذِي فَتَرَ السَّمَا وَاكِبَ اللَّهُ حَنِیفَا میں نے تو اپنا چہرہ اپنا رکھ اپنے پروردگاہ کی طرف کر لیا ہے جو زمینوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا بھی پروردگاہ رہا ہے حَنِیفَا میں ہر برائی سے بیزار ہوں وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ برات کا ایسا اعلام کہ ہمارا کوئی مشرقین سے کوئی طالت نہیں آگے چلتے ہیں آپ کے والدی کرامی حضرتِ تارخ یہ پیچھے بھی بات آپ سم چکے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑا ہمیں مخالطہ ہے جس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اور پڑے چلے جا رہے ہیں زبردستی نبیوں کے والدہیں وہ مشرق بنانے کی کوشش کرتے ہیں آذر آپ کا والد نہیں والد کا نام تارخ ہے اور چکچے کا نام آذر ہے تارخ آپ کے بچپن میں ہی نسال کر جاتے ہیں چونکہ اس گھر میں پرورش پائی اب جس گھر میں پرورش پائی ہے اب اس گھر کے اندر جو آپ کا چکچہ ہے اس چکچے کو آپ اب کر کے پکارتے ہیں اببہ کر کے کہتے ہیں اس کو اب عربی کے اندر چکچے پر بھی لخص بولا گیا وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جب یعقوم علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا نا کہ میرے بعد کس کی عبادت کر ہو گیا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ اے اللہ کے پاک پر غمبر ہمارے اببہ حضور ہم آپ کے بعد عبادت کریں گے آپ کے آبا کی کون ابراہیم اسمائیل اور اسحاق اب یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو وسال کے وقت یہ فرما رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بیٹوں نے آگے یہ جواب دی اور یہ قرآن مجید پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہے یہ چونکہ ہم نے حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی جگہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑتے آ رہے ہیں لیکن اس کو ہم نے اس تفسیر سے نہیں لیا تو میں نے چاہا کہ آج حضور سیدنا ابراہیم کا چونکہ یہاں ہم نے جہاں سے منظر شروع کی ہے وہی سے حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں واقعہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے اس کے بیگ پہ بھی جا کر کے آپ کی پدائش اور ترتیب کے ساتھ چیز لے آئیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں معافی ہو رہے چیز ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کا نام تارخ اور تارخ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حاران حاران اور ابراہیم علیہ السلام بھائی ہیں حاران کے بیٹے کا نام لوت ہے لوت علیہ السلام وہ آپ کے پتیجی ہیں وہ آج بھی جو عمرت کا نشان ڈیڈ سی ہے بہر المیت جس کا زیادہ حصہ اردن کی طرف ہے تھوڑا حصہ اس کا فلسطین کی طرف تقریباً 82 کلومیٹر اس کا دو طرح ہے ڈیڈ سی کا بہر المیت حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پڑے ہوتے ہیں گھر میں کیونکہ آزر وہ بُتگر تھا اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھایا جس نے نہاک ستر آزار بچے ذیبہ کرائے تھے اور کیے تھے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کلیم اللہ کو پال کے دکھایا اور جو خدای داما کرتا تھا اور جو اس کے لیے بُتگھڑے گھڑتا تھا بُتگر تھا اسی گھر میں بُتشکن کو پیدا کر دیا اب وہ بُتشکن وہی پرورش پا رہا ہے آپ کیونکہ سن شعور کو پہنچ رہے ہیں آزر نے کہا کہ بیٹے آپ ایسا کیا کریں یہاں ایک بات بھی بڑی بڑی سمجھنے والی ہے یہ سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں دماغ ذیم صاف ہو جاتے ہیں جو ہم نبیوں کو بھی اور نبیوں کے والدین کو بھی خدا جانے کیوں کونہگار بنانے کی زد میں ہے ان کو مشرق بنانے کی زد میں کیوں ہے ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں یہ گیارنے پارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے نبی کو بھی کہ وہ اپنے والدین خواست سگے ہوں لیکن ہوں مشرق ان کے لیے دعا نہیں مغفرت نہیں کی جا سکتے یہ حقیقت ہے ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی اور نہیں کرنی چاہیے آپ کے والدین میرے یا کسی کے بھی کوئی رشتے دار مشرق ہے مت پرست ہے اس کے لیے دعا مغفرت ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان کے لیے دعا مغفرت ہے کافروں بشرقوں کے لیے نہیں ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے والد اپنے اب کے لیے جو تم نے وعدہ کیا تھا جوانی میں وہ ابھی واقعہ آپ کو سنانے والا وہاں جا کے آپ یہ چیز بالکل صاف ہو جائے آگے چل پڑتے ہیں کیونکہ اب بالکل قریب آگے اس بات کے ابراہیم علیہ السلام کو آذر نے متراش کے لیے کہ ان کو مارکیٹ میں لے جائیں اور جا کے وزار میں ان کو بیچیں یہ ہمارا رزگار ہے اب دیکھو اکل جب ماری جاتی ہے تو اس طرح لوگوں کی ماری جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج متخانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں یہاں اتنی اکل ماری جاتی ہے ان لوگوں کی خدا جانے اب رب کی طرف سے کوئی فکار ہے نا وَمَنْ بَلَّفَيْنَمَا یا دِلُّو عَلَيْهَا گمراہیونی کے سارے جو گمراہ ہیں خیر حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بط دیئے گئے کہ بھئی اس کو لے جائیں اور جا کر کے بزار میں مارکٹ میں بیٹھیں انہوں نے بط لے لیا گھر سے تو نکلے آگے اس کی ٹام میں رسہ ڈال کے تو خینج کے لے جا رہے ہیں بھی ہم میں کہاں اس بلاکوں کہاں سارے پہ اور آزم فرماتے آؤ میرے پاس وہ چیز خرید دو جو نہ کسی کو نفع دے نہ کسی کو نقصان دے اور آگے پانی آیا اس پانی میں اس کو پکڑ کے تو اس پانی میں اس کا مو ڈال دیا اب اتنی من تجھے تکلیف دی ہے پیاس لگی ہوگی در پانی بھی پی لے اب یہ تماشاں چنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس بچے نوجوان تو وہ کیا دیا وہ دھوڑے دھوڑے آزر کے پاس گئے آپ بھی واپس پہنچے انہوں نے کہا بھی وہ بہت بے چاہے وہ تو نہیں بھی کہا کیوں نہیں بھی کہا میرے بھت تو بڑی مارکی میں قیمتیں ہیں ان کی وہ میرے گلے میں بھت کوئی نہیں خرید تھا انہوں نے کہا بھی مہد ہے تو آواز نہیں آم نے لگائی لوگوں کو یہ آوازیں تو میں بڑی نیتی کسی نے سنا ہی نہیں ہے نہ اس نے سنا ہے نہ لوگوں نے سنا ہے آوازیں کیا دیتے تھے میں کہتا تھا اشترو خریدو منی مجھ سے شیعن وہ شیعن جو لا ینفعو ولا یدر نہ نفع دینا نقصان میں وہ میں لگا یہ کیا تم کہہ لے کم آزر کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میرا پتیجہ جس کو بیٹا کہتا تھا اور وہوں کو آپ بھی کہتے تھے قرآن مجید میں آپ کا لفظ استعمال کیا ہے آزر کے بارے والد کا لفظ نہیں استعمال کیا بھئی یہ بات یہ آگا ہے اب عربی کے اندر چچے پہ لفظ بولا جاتا ہے بولا گیا ہے قرآن نے بولا ہے لیکن والد جو خون میں سگا والد والد اسی کو ہی کہتے ہیں وہاں بولا گیا خیر بھئے یہ ابھی بات کرنے والا ہوں اس نے گھر سے نکال دیا اور یہاں قرآن مجید سورہ مریم میں ان کی باپ بیٹے کی بات کو دیان کرتا ہے وَزْقُرْشِ الْكِثَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّ اے میرے حبیب قرآن مجید میں ذراہن کو پڑھ کے سنائیں نہ یاد کرائیں نہ میرے ابراہیم کا بات جا جو بڑا صدیق نبی اور رسول تھا بڑا سچا اور سچا صدیق اور رسول تھا اس کا واقعہ ان کو پڑھ کے سنائیں اس قول علیہ ابھی ہے یا عبادے لِمَ تَعْبَدُوْ مَا لَا يَسْمَوْ وَلَا يَطُورُوْ اُمْرِ اَبْبَابِ کی اس کی پوجہ کیوں کرتے ہو جو نہ لفع دے نہ نقصان دے وَلَا يُغْنِيَاكَ شَيْعَا اور تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ بھی یہ ٹال نہیں سکتا اس کے تو اپنے اوپر کوئی کو توڑنے لگ جائے تو اس کے نور نہیں روک سکتا چے جائے کہ یہ تیری کوئی مدد کرے اَا اِنِّي قَتْ جَعْنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَعْتِكَ فَتَّبِعْنِي يَعْتِكَ سِرَاطًا صَوِيَّا اے میرے چچا اے میرے پاس ایک علم ہے جو میرے رب کریم نے مجھے عطا دیا رہا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اے میری تابعہ کاری کر میرے کہنے کے مطابق میرے پیچھے پیچھے چلتا تجھے صراط مستقیم دکھا دوں گا یہ ہے صراط اے میرے ابعہ شیطان کی کیوں پوجہ کر رہا ہے شیطان جو ہے وہ تو جنسان کا خدم کلا دشمن ہے اے میرے ابعہ داروس عرب الرحمان سے اس کے عذاب سے اور نہ بن ساتھی شیطان کا اب آگے سے یہ تو حضرت ابراہیم کا کلام ہے آگے سے آزم نے جو بات کی قرآن میں جیسے وہ بھی بیانے دیئے اب یہاں دار دیکھو جب بچہ گفتگو کر رہا ہے وہ اگلا جملہ بعد میں بولتا ہے پہلے یا آبادے یا آبادے یا آبادے یا آبادے یہ بات پہلے کر کے اے میرے ابعہ اہ میرے ابعہ اہ میرے ابعہ اگلی بات تب بولتا ہے کون یہ بچہ مزور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تو بڑے کی حالت دیکھو بڑے کو بچہ یہ تھا نا کہ بیٹا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں یا ایسا نہ کر یہ یا ایسا نہ نہیں اس نے زیدہ کہا آپ پہلے نام اس کا لے کے بات کرتے تھے اس نے پہلے باتیں کر کے بعد میں جا کے نام لیا تو یہ اببہ کر کے کہہ رہا ہے وہ کم از کم گنیہ کر کے کہہ دیتا بیٹا کہہ دیتا نہیں یا سیدھا نام لیا یہ کتری بڑی بے عدبی اس میں ہے یہ چیز سے یہاں نکلتی ہے بھئی آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو عدب اور احترام سے اس کو سیدھا نام نہ لے اس لئے عرب کے تر کنیت رکھی گئی ہے ابو عبداللہ ابو عبدالرحمن ابو محمد یا عبداللہ یا ابن عبداللہ یعنی عربی لوگ اس طرح سے یہ ایک لفظ یہ عدب کا لفظ ہے کنیت سے بکارتے ہیں سیدھا ڈریکٹ نام نہیں لیتے تو یہاں اس نے لیا بھی سیدھا ڈریکٹ نام بچے کا اور لیا بھی آخر میں جا کے پہلے اپنی بات کی تو باز نہیں آئے گا یہ باتیں کرنے سے میں تجھے سنسار کر دوں گا ابراہیم نہیں کر جا میری نگاہ ہو جا دور ہو جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا آپ نے پھر اگلا جمعہ سنے وَعَلَى السَّلَامُنَا عَلَيْهِ ابراہیم نے آگے سے یہ فرمایا سلام ہو تیرے اوپر اے میرے پیسہ تیرے اوپر سلام ہو اگلا جمعہ سنے سَأَسْتَغْفِرُ لَقَرَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا ام کریم میں تیرے لیے اپنے رب کریم سے دعائے مغفرت کروں گا کیونکہ میرا رب میرے اوپر بڑا ہی مہبان ہے اور علم وانہ ہے اب یہ چونکہ آپ ایک بات کر چکے تھے وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا رب کریم نے یہ منع فرما دیا کہ کسی مشرق کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے میرے ابراہیم کیونکہ ایک آپ نے چچا سے وعدہ کر دیا تھا انہوں نے انہوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت جو کرنا چاہیتی ہم نے پھر اس لیے اسے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے لیے ان کے لیے دعا کروں گا اندہ تعالی سے مغفرت تو نبی کو منع کر دیا گیا اور مومنوں کو بھی منع کر دیا نہ نبی کے لیے نہ امامداروں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں نہیں دعائے مغفرت نہ کریں آپ نے دعائے مغفرت نہیں کی کبھی آج تک ہم نے نہیں کی اتنی ستیاں بھید کی ہم کی دعا نہیں کرتے ہیں لیکن ہار نماز ہم جو رب جعلنی یہی تو سمجھنے والی چیز ہے یہ دعا کس میں مانگی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے رب نغفر لی مولا کریم میری مغفرت فرما ہمارے پالنے والے ہماری مغفرت فرما والے والدئیہ اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما یہاں عبا تے نہیں یاد آیا یہاں عبا تے نہیں قرآن نے بیان کیا یہاں والد کا آب ہے تو والد وہ ہے جو فونی سگا والد ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے عبا تے کہا ہے چچے کو اور چچے کو ابا تے کہا جا سکتا ہے اور کہتے بھی ہیں تو یہ ایسے ہمیں ایک مغالطہ لگا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر ہی منانا چاہتے ہیں یہ زید اس لیے ہے کہ رسول کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے والدین سے دے کر کے آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں سے میرا نور منتقل ہوتا چلایا ہے وہ پاکی پشتیں اور پاکی رحموں سے آیا ہے اس کے اندر جہالت کی کوئی گرد نہیں ہے اور شرک سے پڑی کوئی جہالت نہیں ہے تو وہ ساری حدیثیں پھر ہم کہیں گے ضعیف ہیں جی ساری حدیثیں نہیں ایمان ضعیف ہو چکے ہیں حدیثیں ضعیف نہیں ہیں حدیث ضعیف کبھی سن لیں ہم جس حدیث کو حدیثِ ضعیف کہتے ہیں وہ ضعیف کیوں ہے حدیث فی لفظ سے ہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لفظ ہیں ہے وہ حدیث ہی اس کی جو اسناد ہے اس کی جو چین بنتی ہے وہ جس جس راوی سے آگے روایت ہوتی ہے ان راویوں میں کسی کے اندر ہمزوری ہے کہیں گے کوئی راوی اس میں ضعیف ہے اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف سارے محدثین چودہ سو سال کے محدثین اس بات پر متفق ہے وہ حدیث ضعیف منفی کے اس طرح ہے صرف ان راویوں میں کوئی ایک ضعیف نہ دی جاتا ہے ضعیف سے مراد نہیں کہ عمر میں ضعیف ہو یعنی وہ اپنے کریکٹر میں کوئی اچھا نہیں آدمی کریکٹر میں اچھا مشہور نہیں ہے یا اس نے حدیث جو سنی ہے اس کے اندر راوی کو شک ہو گیا کہ یہ نام یہ یہ نام ہے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اچھا حدیث ہے ضعیف وہ اگر ایک ہی راوی سے آپ کو ملیئے پوری احادیث کی کتابوں میں پورے محدثین کے پاس صرف ایک سے ہی وہ حدیث ملیئے وہ ضعیف ہے اگر فضائن کسی نبی اور بلی کے بیان ہوں تو وہ حدیث ضعیف ضعیف نہیں رہتی نمبر ایک دوسرا نمبر یہ ہے کہ حدیث ضعیف ایک چین سے تو وہ ضعیف ہو گئی لیکن اسی حدیث کو بیان کرنے والا ہے تو دوسرا صحابی تک جا چین پہنچتا ہے سند دوسرے صحابی تک جا پہنچتی ہے تیسرے صحابی تک جا پہنچتی ہے چوتھے تک جا پہنچتی ہے پانچنے تک جا پہنچتی ہے وہ ایک چین سے تو وہ ضعیف ہے اور سارے چین مل جائیں وہ ضعیف ضعیف نہیں رہتی وہ اٹھا کر کے حسن کے درجے میں حدیث کر دی جاتی ہے یہ مقبول حدیث ہوتی ہے اور یہ حدیث اگر فضائل پر ہو تو یہ حدیث ضعیف ہی سیرے سے نہیں رہتی ہے یہ ایک پوری سائنس میں عرض کر رہا ہوں یہ پورے اصول ہیں حدیث کے یہ فقہ کے حق اصول ہیں تفسیر کے اصول ہیں پوری ایک گرامر ہے پوری ایک سائنس ہے وہ نہ سمجھ آئے تو ایسے ہی رہا چلتے یہ ضعیف ہی بچ ضعیف لگا دیا ہر کسی نوجی ضعیف ہے نہیں نبی کی بات ہے نبی کے والد کی بات ہے ذرا سنبھل کے قدم رکھ کس حسنی تو تم مشرق تہنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکی والدین کو بھی آج لوگوں نے ماغ نہیں دیا میں خود اس کا اگواہ ہوں مکہ معظمہ سے ہوں ہم چند ساتھ تھی فہراندہ کیا کہ ہم ابوہ شریف سے ہوگے جائیں پرانے قدیم شارے پہ ابوہ آ جاتا ہے قریب ہی کچھا روڑتا اس وقت آپ تو پرکہ ہو گیا وہاں حضور سیدہ کائنات مخدمہ کائنات حضرت آمن خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہ مشرق کی آپ کو بھر پہ گا رہے ہیں اللہ یہ ہو جو گی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر ہمیں جوان عربی ملا اس جوان نے بڑے شوق اظہار کیا اور بڑی محبت سے ملے گا یعنی یہ حالت آج ہمارے ایمانوں کی کہ ہم نبی کی والدین کو بھی نہیں چھوڑ گئے ہیں مشرق کی زبردست کی کیوں بنانا چاہتے ہیں اللہ کا نبی خود فرمائے ایک حدیث نے بیس ہیوں حدیثیں ہیں کہ میرا نور آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی پشت میں رکھا پاک رحموں اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوتا میرے والدین تک پہنچائے اور نکاح سے ہی آگے پونٹکین ہوتا ہے اور جہالت کی کوئی بھی صفاحت کوئی بھی گرد کہیں کسی حوالے سے بھی میرے اس نور کو ٹچنیا کیا تو شرق سے بڑی تو جہالت اور زلالت کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ محبت ہے خیر یہ ہم دعا جب آج مانکے ہیں یہ ہر نماز میں ہم مطر یہ دعا ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایچھے تیرمے پارے میں سن کے آنے میں گیاتے ہیں اور آپ ہر نماز میں آخری بڑے اتعیات آخری والے اتعیاتوں پڑھتے لیے ہیں تو یہ دعا ابراہیمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا ہے کہ کسی نبی اور کسی مومن پر بھی یہ جاید نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے دعا کرے اس کا مطلب ہے پھر ہم ساری پھر تو اللہ کی خلاف بردی کرنے مانگ رہے ہیں آرہے ہیں یہ مسئلہ آج یاد کر آیا اللہ اسے یاد رہنے کے توفیق دے ہمارے خوش عقیقہ کر دے اللہ تعالیٰ کے مقبول مقرب بلدوں کو غیر اللہ کے زمرے میں نہ ڈالنے ہیں دون اللہ کے زمرے میں نہ ڈالنے ہیں ان کو دون اللہ اور غیر اللہ ہیں مشرق اور متہیں پنیتی یہ ساری یہ اللہ والے ہیں ان کو اولیاء اللہ کے زمرے میں ڈالنے ہیں ان کو معلہ کے زمرے میں ڈالنے ہیں ان کو باللہ کے زمرے میں ڈالنے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ان اللہ معصابرین میں صابروں کے ساتھ ہوں کمال بات یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا جب لوگ میرا ذکر کرتے ہیں کوئی اکیلہ ذکر کرے میں ارشب واللہ پر اسے اکیلہ یاد کرتا ہوں جو اپنی جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرے میں اس سے بہتر فریشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے کل ہم نے اسی لیے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کیونکہ میں دو تین دن سے وقت نہیں مل رہا تھا تو ہم انشاءاللہ جب بھی وقت ملے گا پھر انشاءاللہ ذکر الہی تھوڑا جتنا وقت ملائے انشاءاللہ کیا گئے اللہ تعالیٰ توفیق دے اب یہاں جہاں سے ہم نے منظر شروع کی ہے یہاں سے پھر آپ آزر کا گھر تو چھوڑ دیا ہے اب کھلا میدان میں آگئے ہیں کھلی تبریم شروع کر دی ہے قوم کے بڑیروں نے کہا جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بچہ آیا بھی تا اس کو ہمارے بٹوں کا پتہ نہیں ان کا کیا درجہ ہے کیا مقام ہے یہ کتنے اونچی ہیں اس کو ابھی پتہ نہیں ہمارا جو میلہ لگ رہا ہے نا اس بچے کو اس میلے پہ لے چلتے ہیں اور جو ہمارے شائر اکٹھے ہوں گے نا تو وہ جو ان کے نغمیں گائیں گے اور ان کے لیے جو نظمیں پڑھیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے اس کو پتہ چلے گا یہ تو بڑی ہونچی شائع ہے اس بچوں کو میلے پہ لے چلتے ہیں میلے کے لیے انہوں نے ترویب دی ہے آپ نے فرمایا بھی میں میلے پہ نہیں جا سکتا ہوں مجھے بھی کوئی مجھے بھی کوئی یہ گھو اندر لگا ہوا ہے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور یہی تھی کہ یہ کہیں مجھے موقع ملے تو ان کے بطخانے کا میں وہ حشر کروں کہ رہتی دنیا تاکہ یاد بن جائے کہ اللہ کا پاک پہ ہم برنے کس طرح بری دنیا کے اندر اس بطخانے کو کس طرح توڑا ہے ان شاء اللہ بہتی ہم قل کو اس مواطن کو شروع کرے گے اللہ تعالیٰ توفیق دے آمین وما لائی نکنل اطلاف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا وَبِّ بِالمُستَفَى بل لِلْمَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَدْوَا يَا وَاسِعَا الْقَرَمُ مولا کریم وَتُفَئِرِ رسولِ حباب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مجلس قرآن کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یہ مجلس رمضان و قرآن کے فضوز و برکات ہمیں وافر نسیم فرما ہمارے دل نور قرآن سے روشن فرما الہی ماہ سیام ماہ قیام کی برکتیں پورے عالمی سلام کو اپنے مسلمانوں کو بیش از بیش عطا فرما بیماروں کی شفاہ کاملہ نسیم فرما الہی ذہنی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے اپنے قرآن اور رمضان قصد کا ہمارے ذہن کو ازادی نسیم فرما الہی اپنے پیارے اور پیاروں کا اور اپنے حبیب کی سچی محبت نسیم فرما اپنی رضا ہمیں نسیم فرما الہی ہم سب کی خیر فرما ہمارے بچوں اور بچیوں کے مستقبل روشن فرما جو علم پڑھ رہے ہیں الہی دین اور دنیا کے علوم سے ان کے سینے منفر فرما ہمارے لئے ہماری اولادوں کو قابل فخر بنا دے عالم اسلام کے لئے قابل فخر بنا دے ہم اللہ توفیق نصیب فرما کہ تیرے دین مدین کی واخر اور زیادہ زیادہ خدمت کر سکیں اور ہماری اولادوں کو بھی دین کا فہم نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لنبی نمی وقالی وصامی وقیدی بہت اللہ